Dear student, we have to discuss about the role of family and the young children's learning. اب تک جو ہم نے باتیں کیے ہیں اس میں انسیチوشن کو بہت زیادہ رول تھا Sustainable development کے اندر جانا انسیٹوشن اپنے رول کیسے پلے کر سکتا ہے ان کی حیبیٹس کیسے دیولپ کر سکتا ہے ان کے اندر جانا انٹیگریٹر اپروچ کیسے لے آ سکتا ہے ان کی ویلیوز کو کیسے انکلکیٹ کر سکتا ہے اب اس کے اندر ایک اور پارٹ بھی ہے اور وہ ہے ہماری فیملی اب دیکھیں ہم عام طور پر یہ ٹائنگل کی بات کرتے ہیں سکول بچہ گھر جب ہم ٹائنگل کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ سکول ہے یہ بچہ ہے اور یہ گھر ہے فیملی ہے اگر یہ تینوں مل جائیں گے تو ہماری جو آوٹ پٹ ہے وہ آوٹ سیڈنگ ہو جائے گی اگر اس میں ایک اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہوگا تو ہم جو آوٹ پٹ ہم تارگٹ بنا کے چل رہے ہیں وہ نہیں کریں گے آپ دیکھیں ہمارے چاہے ایٹیچوڈز ہوں ہمارے چاہے ویلیوز ہوں ہمارے بیہیوئرز ہوں ہمارے ہیبٹز ہوں ہمارے سکلز ہوں ان کے اندر ایک رول جائے وہ ہمارے فیملی کا بھی ہے ہمارے فیملی رول بھی ہے اور وہ فیملی رول کیا ہے کہ جو کچھ مجھے سکول میں سکھایا جا رہا ہے اگر وہی کچھ میں گھر میں سیکھ رہا ہوں تو میرے سیکھنے کی الائنمنٹ ہے یا دوسرے لفظوں میں جو میں گھر سیکھتا ہوں جب میں سکول جاتا ہوں تو وہی مجھے سیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں سٹینک تھن ہو گیا ہوں اب اس کے ویسا ورثہ دیکھ لیں اگر مجھے گھر میں کچھ اور سکھایا جا رہا ہے سکول میں کچھ اور سکھایا جا رہا ہے اور ان میں کہیں تضاد پایا جاتا ہے تو میری سوچ کے اندر تضاد پر دنشت ہونا چاہتے ہیں بچہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرے والدین دروست ہیں یا میرا ادارہ دروست ہے ہم چاہے اس کے اندر ویلیوز کی بات کر دیں ہم اس کے اندر بیہیورز کی بات کریں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر ایک کام ایک کام میرے گھر والے جو ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں سکول والے اس کو غلط سمجھتے ہیں میرے گھر والے میں ایک ایک ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں میرے گھر والے جھوٹ بولنے کو ماجوب نہیں سمجھتے میرے سکول والے جھوٹ بولنے کو ماجوب سمجھتے ہیں یہاں پر ایک تضاد پیتا ہو جائے گا یہاں پہ بچے کی پرسنیلٹی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں اس کو کنٹیکشلائز کروں گا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے اندر سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے اندر یہاں پہ سکول کا ایک رول ہے وہاں پہ اس کا سپورٹیو رول فیملی کا بھی ہے اگر فیملی کا سپورٹیو رول سکول کو ملے گا تو سکول جو بھی ٹارگٹس بنا رہا ہے بچے کے ڈیویلمنٹ پراسس پر وہ جو ایک سوسائٹی زین میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سسٹینیبل سوسائٹی کے طرف جانا چاہا رہا ہے اگر اس کے درمیان الائنمنٹ سب سے زیادہ ہوگی کنٹر اڈیکشن کم سے کم ہوگی بچے کی لرننگ سب سے زیادہ ہوگی اور بچے کی سسٹینیبلٹی زیادہ ہوگی وہ چاہے فارمل ایڈیوکیشن ہے اب دیکھیں سکول جو ہے وہ ایک فارمل ایڈیوکیشن کے طرف جاتے ہیں فارمل ایڈیوکیشن کا جو ہم نے نساب جو پیٹاگوجیز جو اس کی سکلز جو ہم نے پاس آئے ہم نے اس کو انٹیگریٹیڈ کر دی گیا ہمارا گھر اب ہمارے پاس اس کے ویلیو سکنڈر سب کچھ جانا وہ ہمارے پاس آگئے اب اس میں دو باتیں جو ہے ایک تو کاغنیشن ہے اور ایک ہمارے پاس ہے سکلز اس کے اندر تو سکول ڈامینینٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکول جب سکلز ڈیویلپ کروائے گا اس کی پریکٹس سے سوڑی گھر بھی کر لی جائیں گی تو وہ ایک سکل فل ہو جائے گا کاغنیشن کا بھی یہ یاد ہے اب تیسرا بات جو ہے وہ ہے بیہیویر اب بیہیویر موڈیفکیشن یا بیہیویر ڈیویلمنٹ پروسس جو ہے جس کے اندر ہم نے جا کے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا بیہیویر انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا چاہیے اب دیکھیں بیہیویر انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا چاہیے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہمیں کہہ رہا ہے اب اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے ہمارے گھر نے بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے میرے بیہیویر میں تضاد تب پیدا نہیں ہوگا میرا بیہیویر تب بہتر ڈیویلپ ہو سکے گا جب میرے بیہیویر ڈیویلمنٹ پروسس میں فیملی اور انسٹیویشن کے الائنمنٹ ہے اب اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کو اگر ہم جس کے کانٹیسٹ میں ہم ساری باتیں کر رہے ہیں میں اگر اس کو مختصر فراز میں کہنا چاہوں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے اندر جو ہے ہم نے انسٹیویشن کو انڈریچ کر دیا کریکلم پیٹاگاجیز ہر لحاظ سے اگر ہماری فیملی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوگی تو ہمارا جو بیہیویل پارٹ ہے وہ اس طرح ڈیویلپ نہیں کر سکے گا جو ہم گلوبل آئیز کی طرف لینا جانا لے جا کر ہم سسٹینیبل سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں